جب شیر نے بابون کو سکھایا سبق دوستو آپ شاید یہ بات جانتے ہوں گے کہ بابون شیر کے بچے کا اپہرن کر کے اس کی ہتیا کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ اس کے ڈنیپنگ کے پیچھے کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی اگزیکٹو وجہ ان دونوں جانوروں کے بیچ کے دشمنی ہیں ان دونوں کے بیچ کے دشمنی کا خامیازہ شیر کے بچوں کو بھوگتنا پڑتا ہے اب شیر اور بابون کے بیچ کے دشمنی کیسی ہے؟ وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیر اور بابون کے بیچ کی کچھ ایسی لڑائی دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے ہوش ہوڑ جائیں گے بندر کی آلماسٹ سبھی پرجاتیاں بیسٹ کلائمبر ہوتی ہیں اور چڑھائی کے معاملے میں جنگل کا کوئی بھی جانور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جب آپ کا دن برا ہو تو پھر آپ کی طاقت ہی آپ کی کمزوری بن جاتی ہے اس بچارے بابون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا شیرنی کے ایک جھنڈ نے اس بابون پر حملہ کر دیا اس کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ چٹان کی اونچائی پر چڑھائی کر کے شیرنی کے پنجے میں آنے سے بچ سکتا تھا لیکن چڑھائی کرنے کی اس کی قابلیت شیرنی کی سپیڈ کے سامنے کم تر ثابت ہوئی اور چٹان پر تھوڑی سی چڑھائی کے بعد ہی شیرنی نے بابون کو پکڑ لیا شیرنی کی پکڑ میں آنے کے بعد بابون کو چھٹ پٹانے کا بھی موقع نہیں ملا اور وہ جنگل کی رانیوں کا آسانی سے نیوالہ بن گیا جب چٹان پر چڑھ کر شیر بابون کا شکار کر سکتا ہے تو پھر زمین پر دوڑتے ہوئے شیر اور بابون کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جب اسی شیرنی کی نظر جنگل میں ٹہلتے ہوئے بابون پر پڑی تب شیرنی اسے اپنا لنچ بنانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑی اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑنے والے شیر کے سامنے اڑتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ والے بابون کی کیا ہوکات تھوڑی دور تک پیچھا کرنے کے بعد بابون کی گردن شیرنی کے جبڑے میں تھی شیرنی کی پکڑ میں آنے کے اگلے ہی پل بابون نے دم تھوڑ دیا اور شیرنی کی دعوت شروع ہو گئی چٹان پر گئے وہاں بھی شیر کا شکار بن گئے گراؤن پر آئے یہاں بھی شیر نے مات دے دی اور اب پیڑ پر چڑ گئے چلیے دیکھتے ہیں پیڑ پر چڑے بابون کا انجام کیا ہوتا ہے جب شیروں کے جھنڈ نے اس بابون کا پیچھا کیا تب ہی اپنی جان بچانے کے لیے پیڑ پر چڑ گیا لیکن اس سوکھے ہوئے پیڑ پر چڑ کر اس نے اپنے ہی پیر پر کولہڑی مار لی ندی کنارے موجود اس سے سوکھے ہوئے پیڑ کی اونچائے اتنی کم تھی کہ شیر نے پیڑ پر بڑے آرام سے چڑ گئی بابون نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے پر ایسا کامیہ بھی نہیں ملی پیڑ پر چڑے شیر سے اپنی سرکشہ کرنے کے چکر میں بابون نیچے گرا نیچے گرتے ہی وہاں کھڑے دوسرے شیر نے اس کا کام تمام کر دیا بابون شیر کا ہمیشن سے آسان شکار رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جوے نائل اور ینگ لائن شکار کے لیے موسٹلی بابون جیسے جانوروں کو ہی چنتے ہیں یہ بابون اس شیر کا پہلا ایسا شکار ہے جسے اس نے اکیلے ہی کابو میں کیا ہے حالانکہ کابو میں کر لینے کے باوجود اس شیر کو بابون کی جان لینے میں دس سے گیارہ منٹ ہی لگ گئے نو سکھیے شیر کی وجہ سے بیچارے اس بابون کو کافی زیادہ درد سہنا پڑا حالانکہ بابون نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اس نے اپنی اور سے جان بچانے کی پوری کوشش کی بری طرح گھائل ہونے کے باوجود وہ اٹھ کر شیر کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا بٹ سیڈلی بابون کو اس میں کامیابی نہیں ملی اور وہ اس شیر کا نیوالہ بن گیا نمبر 5 بابون ایٹنگ ایمپالا کب شیر اور بابون کی بیچ کے لڑائی تو ہم دیکھیں گے لیکن پہلے دل دہلا دینے والے اس کلپ کو دیکھئے بابون اومنیورس ہوتے ہیں مطلب یہ پھل پھول اور ماس دونوں کھا لیتے ہیں عام طور پر یہ اپنے چھوٹے سے جیووں کا شکار کرتے ہیں اور کئی بار یہ اتنے چھوٹے جیو کا شکار کر لیتے ہیں کہ اسے دیکھ کر کافی حیرانی ہوتی ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہے بابون نے ایمپالا کے ایک بچے کا شکار کر لیا بچے کسی کے بھی ہوں مگر ماس سے دور تو ان کا شکار کافی آسان ہو جاتا ہے بچے کا شکار کرنے کے بعد جو مدر ایمپالا بابون کے پاس آئی تب اس نے اپنے بچے کو بابون کے چنگل سے چھوڑانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن نردائی بابون ماں کے سامنے ہی بچے کو اپنا نیوالا بناتا رہا نمبر سکس اوور کانفیڈنس گیٹ تا بابون کلڈ بابون بھلے ہی شیر کا آسان شکار ہے لیکن دوسرے جانوروں کے لیے نہیں بابون تیندوہ اور چیتا کا جم کر مقابلہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ایون بابون ان جانوروں کی جان بھی لے سکتا ہے لیکن جب بابون شیر کے سامنے یہی کانفیڈنس دکھاتا ہے تب اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ اس کلپ میں دیکھئے یہ بابون اکیلے شیر کو دیکھ کر اس سے دو دو ہاتھ کرنے لگا ان فیکٹ شیر ہار مان کر پیچھے بھی اٹ گیا لیکن تب ہی جھنڈ کے دوسرے شیر اپنے ساتھی کی حفاظت کے لیے آگئے اور اگلے ہی پل بابون شیر کے موں میں تھا اور کانفیڈنس کا انجام اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ شیر ہمیشہ ہی بابون پر بھاری پڑتے ہیں بیچارہ بابون کسی بھی طریقے سے شیر کا مقابلہ نہیں کر پاتے شاریدی گروپ سے بابون شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اس جانور نے اپنے دشمن سے مقابلے کا بڑا ہی خطرناک طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے بابون موقع ملتے ہی شیر کا بچے کا پرہن کر کے اس کے ہتیا کر دیتے ہیں وہ بڑے شیر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اس لئے چھوٹے کو ہی ڈھونڈ کر مار دیتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کے لئے خطرہ نہ بنے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو کومنٹ میں بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیر کرنا نہ بھولیں اسی طرح کے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنک یو